دوستو کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہاو ٹو بی سیٹلڈ ان سعودی عربیہ آپ کس طرح سے سعودی عربیہ میں سیٹل ہو سکتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے کومنٹس بھی کی ہیں اس ویڈیو میں اور کچھ لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ آپ سعودی عربیہ میں کون سا کام کرتے ہیں اور کس کام پہ ہیں کس ویزے پہ ہیں کتنی سیلری آپ کو ملتی ہے تو یہ ویڈیو خاص کر اس چیز کو لے کر ہے اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کن طریقوں سے سعودی عربیہ میں را جا سکتا ہے تو وہ پرانے والی ویڈیو جا کر دیکھیں جن لوگ کے نہیں دیکھی لیکن جن لوگ کے یہ سوالات تھے کہ آپ کس طرح سے کس ویزے پہ سعودی عربیہ میں مقیم ہیں اور یہاں پہ کون سا کام کرتے ہیں آپ کی سیرری کنی ہے دوستو اگر اس چیز کے بارے میں جاننا ہے یا پھر وہ جے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم بھائی آپ کے ویزے پر آنا چاہتے ہیں جو ویزہ آپ کے ہم بھی وہی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر ان لوگ کے لیے میرا نام محسن سویل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل محسن دوستو سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ چینل پر پہلی بڑھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نشان کو کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی جن دی بھی میں نئی ویڈیوز لاؤں سعودی عربیہ سے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اب بات کرتے ہیں کہ میں یہاں پہ کون سے کام پہ ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور یہاں پہ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں ہمارا کام کیا ہے اس چیز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو بھی شیئر کروں گا اس وقت تو میں گاڑی میں بیٹھا ہوں لیکن سکرین میں آپ ویڈیو بھی دیکھ سکیں گے جو کام میں کرتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں ڈرائیور ہوں اور یہ ٹینکر جو آپ دیکھ رہے ہیں پانی والے یہاں پہ وارٹر فلٹیشن پلانٹ ہوتے ہیں جو ایک آپ بڑا سا پلانٹ دیکھ رہے ہیں وارٹر فلٹیشن یہاں پہ پانی فلٹر ہو کر لوگوں کو گھروں میں سپلائی کے جاتا ہے کیونکہ سعودی عربی میں پانی کی قلت ہے اور یہ جتنا بھی پانی یہاں پہ بھرا جا رہا ہے یہ سمندر سے پانی آتا ہے اور سمندر سے آ کر یہاں پہ اس کو فلٹر کیا جاتا ہے اچھے طریقے سے اور پھر لوگوں گھروں میں سپلائی کے جاتا ہے یہ ٹینک کا ٹینکیاں جیدی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے لوگوں کے گھروں میں اس پانی کو سپلائی کے جاتا ہے اب بات کریں کہ ہماری سیلری کنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے بات کریں کہ اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ بھئی کس طرح سے ہم آ سکتے ہیں سعودی عربیہ میں اس کام پہ تو بھئی ہمارا یہ جو کام ہے جو گاڑی اس وقت آپ دیکھیں ہیں جس گاڑی میں میں بیٹھا ہوں یہ گاڑی میرے کفیل کی ہے میں اپنے کفیل کی گاڑی چلاتا ہوں تو بلکہ سمپل ہے نارمل جیسے کسی بھی ایجنسی پہ آپ جائیں وہاں پہ پاکستان میں جس شہر میں بھی آپ رہتے ہیں انڈیا میں جہاں بھی ہے جس ملک میں جس شہر میں آپ کی شہروں میں بڑے شہروں میں ایجنسی ہوتی ہیں وہاں پہ ویزے ہوتے ہیں آپ کوئی بھی کوئی سا بھی ازاد ویزہ ڈرائویں گا لے کر آ سکتے ہیں اور یہاں پہ آ کر اس کام میں اپنا کام جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو اپنے کفیل کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں آپ کا کفیل کوئی اور ہو اور آپ کوئی باہر کام کرنا چاہیں اس طرح سے تو وہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں کوئی زیادہ اتنی پبندی والی بات نہیں ہے تو اب بات کریں گے کہ کتنا زیادہ خرچہ اس ویزے پہ آ جاتا ہے تو دوستو میں یہاں اس کام میں بہت ٹائم پہلے آیا تھا ابھی کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ویزے کتنے کار ہے کیونکہ ویزے والا کام میں نہیں کرتا مجھے اس چیز کے بارے میں کوئی نالی نہیں ہے ہاں ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کر دوں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو آنی چاہیے سعودی عربیہ میں آنے سے پہلے دوستو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈرائونگ جس کام میں آپ آنا چاہتے ہیں جو آپ کا پروفیشن ہے وہ تو آپ کو آنا ہی چاہیے اگر آپ ڈرائونگ میں آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پاکستان میں ڈرائونگ کی جو ہے وہ تھوڑی بہت سیکھنی چاہیے کہ کس طرح سے ڈرائونگ آپ نہیں کرنی ہے کسی بڑی گاڑی میں تھوڑی بہت ٹریننگ آپ کو لینی چاہیے پھر آپ ویزہ جو ہے وہ آسانی سے لے سکتے ہیں اور لے کر یہاں پہ آپ کو آسانی سے لیسینس جو ہے وہ مل سکتا ہے دوستو کسی دن ویڈیو بنائیں گے کہ لیسینس جو ہے وہ کس طرح سے سعودی عربی میں حاصل کیا جاتا ہے اگر آپ بڑی گاڑی کا لیسینس حاصل کرنا چاہیں تو اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے یا پھر آپ کس طرح سے ٹرائی دے کر لیسینس جو ہے وہ اپنا بنوا سکتے ہیں تو کسی دن اس چیز پہ بھی بات کریں گے لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اس ویٹر فیلٹریشن پلان میں سے گاڑی کو بھار کر بھائی کس طرح سے لے جاتے ہیں یہ جس سے میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں اور ہماری سیرلی کی نہیں ہے اگر ہم سیرلی کی بات کریں تو بھائی صاحب ہماری کوئی تنخواہ نہیں ہے یہ سن کر آپ کو عجیب لگا کہ بھائی آپ سعودی ریوی میں کام کرتے ہیں اور آپ کی کوئی سیرلی نہیں ہے یہاں پہ کوئی بیسک سیرلی نہیں ہوتی جو کام میں کرتا ہوں دوستو اس کام میں ٹرپ ہوتا ہے جو ایک ٹرپ ہم لوڈ کر کے پھر خالی کرتے ہیں ڈیلیور کرتے ہیں اس میں ہم کو ٹرپ دیا جاتا ہے یہ ٹرپ جو ہے وہ بیس سے لے کر چارلیس ریال تک ہوتا ہے جتنا نزدیک اور جتنا دور ہو اس حساب سے پھر پیسے ہم کو ملتے ہیں تو ایک دن میں ایک انسان جو ہے وہ پانچ سے سارٹ ٹرپ جو ہے وہ آسانی سے لگا سکتا ہے تو یہ کچھ بیسک انفرمیشن تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئے ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینلنگ کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور انشاءاللہ میں آپ تک اس طرح کی ویڈیوز لاتا رہوں گا اگر آپ کوئی اس ویڈیو کے بارے میں کوئی کوسٹن ہے آپ کے ذہن میں یا پھر کسی اور کام کے بارے میں آپ کا کوئی اور پروفیشن ہے جس میں آپ آنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیں میں اس چیز کی ویڈیو آپ کے لیے بناوں گا